کھانا کھانے کے بعد فوراً یہ چھار غلطیاں مت کیجئے کیونکہ ان کا نقصان صرف اور صرف آپ کو ہی ہے جب آپ کھانا کھاتے ہو تو کھانا کھانے کے بعد آپ فوراً چھائے مت پیجئے کیونکہ چھائے کے اندر کیفین ہوتا ہے اور کیفینوں کا نقصانات کی ہے کہ یہ آپ کے اندر آئرن اور کلشم کو جذب نہیں کرتا جن کی وجہ سے آپ کی کھانے میں جتنے بھی آئرن اور کلشم ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں اور آپ کو توڑی سی بھی فائدہ نہیں دے سکتے اور یہ آپ کے لئے نقصان دے ہیں دوسرا جب آپ کھانا کھاتے ہو تو کھانے کے فوراً بعد آپ ہرگز پانی مت پیجئے کیونکہ یہ سنت کی بھی خلاف ہے جب آپ پانی پیتے ہو تو پانی پینے سے آپ کے میدے پر بوجھ ہی بنتا ہے اور بوجھ کے ساتھ آپ کے میدے کے اندر کچھ انزائم رڈی ہوتے ہیں آپ کے کھانے کے حضم اور ڈیجس کرنے کے لئے جب آپ پانی پیتے ہو تو اس پانی سے آپ کے وہ انزائم کام نہیں کرتے اور ڈیسٹرب ہو جاتے ہیں تیسرا جب آپ کھانا کھاتے ہو تو کھانا کھانے کے فوراً بعد آپ ہرگز ورجس نہ کیجئے کیونکہ آپ کے میدے کیلئے بلڈ کی سپلائی اس ٹائم پر بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے جب آپ ورجس کرتے ہو تو یہ بلڈ کی سپلائی آپ کی جسم کے اور پارس میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے جن کی وجہ سے آپ کا جتنا بھی کھانا ہے وہ اچھی طرح ڈیجس نہیں ہوتا یہ آپ کے لئے نقصان دے ہیں چوتہ جب آپ کھانا کھاتے ہو تو کھانا کھانے کی فوراً بعد آپ ہرگز نہ لیٹھئے اور نہ سوئے کیونکہ اسی دوران آپ کے میدے پر یہ کھانا پڑا ہوا رہتا ہے اور یہ اچھی طرح ڈیجس نہیں ہوتا ڈیجس نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے میدے کے اندر مختلف قسم کی بیماریاں نشونما ہوتے ہیں جو کہ گیسٹرائٹس ہی انہی میدے کا مسئلہ ہے گھڑ بیماری جو آپ کے میدے سے بار بار آپ کی مو کی طرح کڑوا پانی آتی ہے آپ کے میدے کے اندر زہم بننا اور آپ کے میدے کے مختلف بیماریاں اسی وجہ سے ہی بنتے ہیں کھانا کھانے کے بعد فوراً آپ چھہل قدمی پانچ منٹ ضرور کیجئے لیکن ان چھار کاموں سے خود کو بچائیے اور کھانا کھانے کے بعد ان نقصانات سے بچیے اور اس کھانے سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچائیے